میں تو جناب کشوہ صاحب کا بہن مایوٹی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر یادف صاحب کا شکریہ دا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے آج ایک بڑا خوشی اور تاریخی دن ہے ہماری پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ بیہار پردیس میں ایم آئیم پارٹی کو بیہار کی جنتہ نے نہ صرف اپنے اوٹوں سے بلکہ اپنی محبتوں سے اتنا نوازہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں ان کا شکریہ دا کرسکوں مگر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخی کامیابی بیہار میں ملی ہے میں ساتھی ساتھ جو ہمارے بیہار پردیس کے ادھیاکش ہیں جناب اخترالیمان صاحب کا اور جنرل سیکرٹری آفتاب صاحب کا عادل صاحب کا اور تمام بیہار کے میرے پارٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی سخ جدوجہد اور محنت رہی اور اسی محنت کا نتیجہ رہا کہ آج ہم کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ساتھی ساتھ میں ہمارے جو امائیم پارٹی کے ابزور جناب ماجد صاحب جو حدراباد کے سابقہ میر رہے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ریگولر بیہار کو جا رہے ہیں اور اخترالیمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے میں ان کا اور جو حدراباد سے مہراشترا سے امتیاز جلیل صاحب آئے ڈاکٹر غفار خادری سید مہین فیروز لالا اور اتر پردیس سے ہمارے شوکت صاحب یہ تمام لوگ وہاں پر آ کر کئی دن بیس دن کیمپ کیے محنت کیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں میں اس موقع پر جناب کشوہا صاحب کا بہن مہاوطی کا دیوندر یادف صاحب کا راجبر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گرانڈ ڈیموکرٹک سیکلر فرنڈ بنائے ہم نے ساتھ الیکشن لڑا اور میں اسی مانچل کی جنتہ کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا اور میں ان کو تحقن دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب ہم نے بیہار میں اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم اس بات کا وعدہ کیے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی مانچل سے انصاف کرائیں گے سی مانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے پچھلے ساٹھ سال سے انصاف نہیں ہوا وہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے اسی لیے سی مانچل سے انصاف کی لڑائی یہ جاری رہے گی اور جو ہم کو سی مانچل کی جنتہ نے ہمارے امیدواروں کو وہاں پر بدھائک بنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے جو وہاں کے مسائل ہیں جو وہاں کا بیک ورڈنس ہے جو وہاں پر بار آنے کے بعد جو زمین کٹتی ہے وہاں پر سکول ڈگری کالجز نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہمارے پورے بدھائک مل کر اس پر پوری کوشش کریں گے اور جو بھروسہ اور اعتماد ہم پر کیا گیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پوری مہیند کریں گے اور جو ہم نے عوام سے وعدے کی اعتماد سے اس کو پورا کرنے کی ہم آہ پوری کوشش کریں گے میں پھر سے بیہار پردیش کی جنتہ کا شکریہ دہ کرتا ہوں آپ نے ہم کو اپنی محبتوں سے اپنے عاشروات سے اپنے اوٹوں سے نوازہ ہے ہم ایکیس کینیڈیٹ کھڑا کیے تھے اور اس میں سے پانچ کامیاب ہوئے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پر جائیں گے کیوں ہم کو ناکامی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور بیہار میں ہم ایک پہل اس سے زیادہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بننے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھی ساتھ بیہار کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کرونا کے وائرس کے دوران بھی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہ بڑا ہی ان کا بے باقی کا کام تھا اور بڑا ہی بہدوری سے انہوں نکل کر بھارت کی جمہوریت کو بیہار کے جمہوریت کو الیکشن میں ساتھا لیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے جیسا کہا ابھی کہ یقینا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی خامی ہوگی جس کے وجہ سے ہم نے وہاں کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے اس پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے جناب خمر اردہ صاحب سے اور ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سیٹ کو اس پر کامیابی حاصل کریں گے سر آپ کو تقریباً پندرہ دن مہا پہ کیمپیننگ کیے اور پچاس سے بھی زیادہ سبھائیں کیے تو کیمپیننگ کے دوران آپ نے کیا دیکھا اور یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو کیسا آنکھتے ہیں سر میں وہاں پر 65 سبھائیں مہینے کی جناب کشوہا صاحب کے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے بہجن سماج پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے کیمپیننگ میں حصہ لیے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم کشوہا صاحب کو اپنا چیف منسٹر کینڈیٹ بنا کر پیش کیے تھے ہم تو اس ڈیموکرٹک سیکولر فرنڈ کے لیے ہم محنت کر رہے تھے اب جو اب تک جو نتیجے آئے آہ وہ ہماری آہ کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برقس ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہیں اب جو نتیجہ ہے جو بھی ہے اب تک جتنا آیا بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ تو بیہار کی جنتہ کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے سیفالوجسٹ آہ ان کے پریڈکشن غلط نکلے تو سعودی نویسی تو ٹوینکل ٹوینکل ہٹل سٹار ہے تو ہم تو اپنا جو کام کرنا تھا ہم کیے اب دیکھئے فائنل نتیجہ جب آتا ہے جب ہی آہ کچھ بتا جا سکتا ہے فائنل نتیجہ اگر ضرورت پڑی تو کیا آر جوڈی کے ساتھ جائیں گے سب دیکھئے پرسات صاحب ہماری لڑائی جو ہے سیمانچل کے انصاف کے لئے رہی ہے اور میں نے ابھی شروعات میں یہ کہا کہ سیمانچل نہ صرف بیہار بلکہ بھارت کا سب سے بیک پڑ ایریہ ہے اور جتنی پارٹیز کو ان کو ستہ ملی اختدار ملا انہوں نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر جتنے ایڈیوکیشن انسٹیوٹس ہیں وہ یا تو پٹنا نلندہ یا پھر دربانگا کے طرف میں بنائے گئے ایمز لایا گیا تو سیمانچل کو اس سے محروم کر دیا گیا ایک گورمنٹ کا ہسپٹال سیمانچل میں نہیں ہے ہر سال بار کی وجہ سے ہزاروں اکر زمین کٹ جاتی ہے فصل برباد ہو جاتی ہے اور فصل کا ان کو معاوضہ جو تین ڈسمل زمین ملنا یا اس کا معاوضہ ملنا وہ نہیں ملتا سب سے زیادہ پلائن وہاں کے نوجوان ڈلی ہریانہ پنجاب جا کر وہاں کی خیتوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے سیمانچل کا ڈیولپمنٹ اور ہمارا ہم میں نے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ میں نے ایک پرائیوٹ ممبرز بل بھی پارلیمنٹ میں دیا تھا کہ آرٹیکل تری سیمنٹی ون کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کانسل بنایا جائے جس طرح ہیدر آباد کرنا ٹک ریجنل بنایا گیا تھا کیونکہ جب تک وہ بنتا نہیں اس علاقے سے انصاف نہیں ہوگا تو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت خریب ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پورے ریزرل سامنے آ جائیں گے کس پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز جیتے اس کے بعد ہم فیصلہ لینے کے موقع پر رہیں گے مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمارے جو پانچ ایمیلیز ہیں اور ہمارے جو بیہار پردیش کے ادھیاک شنرام اختر علیمان صاحب میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ہم لوگ بات کر کے ان سے پوچھیں گے ان کا مشورہ لیں گے اور اس کے بعد جب سامنے پورے نتیجی آئیں گے وہ دیکھ کر پھر کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی 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 اس پر میں کیسے بتاؤں گا نہیں اب دیکھیں افس اینڈ بٹس میں مت بات کریے جب پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ابھی ایک ساٹھ ستر لاکھ اوٹ ابھی ابھی کاؤنٹنگ ہونا باقی ہے تو ہر پارٹی کے پاس کتنے ایمیل ایز ہیں کون وہ میجک نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کے کو پار کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیمانچل کے ڈبلپمنٹ کو لے کر اگر کوئی بھڑا کومن مینمم پروگرام کے ساتھ سیمانچل کے ڈبلپمنٹ کو لے کے آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس کا سمرکن کریں گے پہلے تو ریزلٹ تو آنے دیجئے نا دیکھئے پہلے تو ریزلٹ پورا فائنل ریزلٹ آنے دیجئے نہیں 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 کیا صاف ہے بتائیے میرے تو صاف نہیں دکھ رہا ابھی تک تو کوئی صاف ہی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی یہ کبھی دھر کبھی ادھر یقیناً کلیف آنگر ہوگا بٹ نتیجہ تو آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں ہم میں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے بیہار کے عدیقش اور ایمیل ایز ہم سب بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا اگر پورے پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو اگر گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لیے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اور کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہیلی کوپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پٹرول فلان دال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹھ کے بات کریں گے سیمانچل کا وکار سب سے امپورڈنٹ ہے اور اس کے لیے سرکار بنانے میں کوئی وکار آپ اپنی پاتے ہیں یا سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک روستہ ہے باہر سے سپورٹ کر دینا یا اس کو سمرتن گوشت کر دینا ایک منٹ تیلنگانہ میں ٹی آر ایس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبرز آ جانے دیجئے پھر آپ میں آپ کے سامن میں حاضر ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں گا باگ کے آپ لوگ چھڑکے ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دی پھر ہم بتائیں گے آپ کو ہم بلانے کی بھومکہ سے ابھی آپ باہر نہیں ہیں نہیں ارے دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب ہی تم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سامنے جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے چلیے آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے آپ سمجھ گئے یہ بہت بڑی بات ہے دیکھئے مدیہ پردیش میں تو مہیں نہیں لڑا میں کیا اڑ کے گیا تھا مدیہ پردیش کو گجرات میں نہیں للا کیسے ہار گئے بھئے کرنا ٹکا ہار گئے کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا سنیے دیکھئے آپ اگر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سیمانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہے بھی پوٹر سپریم ہے پوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکریسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں کانفیڈنس کو بڑھا رہے ہیں کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کسی کے ماتحاد کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پانچ سال پہلے ہم چھے سیٹ پہ لڑے تھے ایک پہ بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترا ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گود میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سکولئرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کریے آپ نہیں زندہ رکھیں سکولئرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوے سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان تمام لوگوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سر بہو جان سماج پارٹی اور اوپین کشوا کے ساتھ سنیا سناؤ لڑے دلیت ووٹ اور یہ کشوا ووٹ یا سشرا بر کا ووٹ اس نے آپ کی جیت میں کتنا اہم رول ادا کیا سنیے سنیے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ ادا کیا نا میں تو جناب کشوا صاحب کا بہن مایواتی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر یادف صاحب کا شکریہ ادا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقیناً وہ ان کو بھی کریجٹ جاتا ہے لیکن آپ کا ووٹ ادھر ٹرانسفر نہیں ہوا بہو جان سماج پارٹی سے بیٹی سیٹ پہ رہی دیکھئے دیکھئے الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جس تجو کیے بلکہ بہو جان سماج پارٹی کے کئی ایسے کینڈیٹس تھے جو ہم کو کہہ رہے تھے کہ سر آپ اور مخامت پر آئیے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیکنیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے ہاں بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں ایم آئیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مر ہم تو لڑیں گے بنگال سر بنگال بنگال کیوں 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 ارہ بھئے ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کر آکے پیپر پریزنٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جمہوریت میں جو سیکشن کی آواز نہیں ہے اس آواز کو پہنچانا ضروری ہے تو اس میں کیا بری بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے تو جنتہ تائے کرے گا اللہ بتائے گا لڑنا تو ضروری ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گدھبندن جو یہاں ہوا اور سکسنسپل رہا آپ کے لئے تو فائدہ مند رہا دیکھیں 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 صحیح بات تو یہ ہے ریادف صاحب کی پارٹی سے سماج بھائی جنتہ دل سے اس سے پہلے کشوہہ صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے تیراجبر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کے الیکشن کے حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کیسا بتاؤں گا آپ کو میں بھی کیسا بتاؤں گا آپ کو بری طرح کہاں ہاری کہاں بری طرح ہزار اٹھ سے ہارے گیارہ سوٹ سے ہارے ریزر تھن تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا رہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرج ہوں گی تو دستک بجھ جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا اس سے دینا چاہیے کوئی بات نہیں سر آپ کے گھر دلنگانہ میں جیسی کی تعداد پڑھ رہی ہے چار چیٹے ایمٹی کی جیسی یہ ایک حالی میں آج کا جو ریزر ہے اور آپ باہر سناو لگ رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اپنے راج میں آپ پنجور ہو رہے ہیں میں ہارا کیا نہیں نہیں میں ہارا کیا نہیں آپ کا ٹی وی نائن کی بہت ہی بدتمیزی کی نیوز تھی آپ کی ٹی وی نائن کو اگر چمچا گری کرنا رولنگ پارٹی کی تو چمچا گری کرو مگر ہر بار ہمارے کھندے پہ رکھ کے اپنی منافقت دکھانے کے لیے مت کرو ٹی وی نائن کو ذمہ داری سے نیوز ڈالنا چاہیے کسی کا غصہ آپ میر پہ کیوں نکال رہے بھائی ہارے آپ جیتے آپ نہیں آپ کیا کرے میرے سے کہا تعلق بھائی او ایسی بیہر میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کر رہا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو پلیس سوال کرو بولتا ہوں میرا تعلق بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتا ہوں گورنمنٹ کے پاس کیسی آر کے پاس نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہم آپ ہمارا یہ کھندہ مرانا آپ کو مضبوط کھندہ ہے کمزور کھندے پہ تو کھڑے تو گریاتے آپ نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدی رنجن چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کونسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہیں عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لئے کیا کیا عدی رنجن چودری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے آپ ہرے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آرے ہو تو مٹھے ہیں کھا رہے تھے آپ پھول باڑ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے پٹاخے پھوڑ رہے تھے اوہ آگئے 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 ارے ستر سیٹ دی ہے نا کیا کیا آپ نے ہو تو بتا دو کیا کیا میں آپ کے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختم وہاں پانچ تاریخ کو تو میری میٹنگ تھی کوچہ دامن میں میں کوچہ دامن سے میٹنگ ختم کر کے جارہا تھا تو اس ہماری وکٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیلاؤں کر رہا ہے میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگز کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت بہت بڑا رول رہا ہے جب میں لاس میٹنگ کر کے جارہا تھا تو میرے کو ان مہیلہوں روکا کے سیلفی لینا ہے بولے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیلفی لیے سیلفی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے مجھ سے کہا کہ وہیسی تمہارے بارے میں بہت اناف شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو سات تحریف کو ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈبا کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجئے آپ باگدورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلہوں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں ہمارے واپس آئیں گے بڑا اناف شاہب تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائیے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتہ جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو مو میں آیاں بولتے ہیں تو اس تو رکنا چاہیے نا سر یہ گھٹ بندن کا جو فرمولہ ہے یہاں کا بہت اچھا کام کیا بندال میں بھی اس طرح کی سمبھاونا ہے تلاشنے کے لیے کیا آپ کوشش کریں گے اور کون کون سے ایسے پارٹیاں سمجھتے ہیں جو آپ کی وچاردھارا سے میل کھاتی ہیں اور جن سے اس کوشش ہے تیواری صاحب ہم کو تو کہ ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو پانچ سو پچاس کیوی کا شارٹ لگ جائے گا ہم کریں گے محنت کریں گے کوشش کریں گے ہمارا کام کوشش کرنا ہے لڑنا ہمارا کام ہے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بھائی الیکسن جیتنے کے لیے جو بھی ڈیموکرٹک اصول ہیں اس کو اپنائیں گے ہو کے سر شکریہ شکریہ